موسیقی اعوذ باللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ ازاریات میں جس میں پروردگار عالم ایک نبی کی زوجہ جناب بی بی حاجرہ کا ماتم ثابت کر رہا ہے ہم پر یہ اطراز ہوتا ہے شیعان علی ماتم کرتے ہیں ماتم قرآن میں جائز نہیں ہے فرمان مصطفیٰ میں جائز نہیں ہے یہ بدت ہے ماتم کرنے والے جہنمی ہیں بہدین ہیں باغی ہیں سرکش ہے گمراہ ہے اللہ جانے کتنے فتاوے ہم شیعان محمد و آل محمد پر لگائے جاتے ہیں ہاں اگر ماتم کنہ بدت ہوتا رفض ہوتا جہنمیوں کی علامت ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فَاقْبَلْتِ مَرَاتَهُ فِي سَرْرَاتٍ کا لفظ ادا کر کے فوراں فَسَكَّتْ وَجْحَحَا کا لفظ ادا نہ کرتا تو اللہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جناب ابراہیم کی زوجہ آئیں اور آتے ہوئے چیختے چلاتے ہوئے آئیں اور آکھے انہوں نے فَسَكَّتْ وَجْحَحَا اپنے چہرے کو پیٹ لیا اگر پیٹنا منع ہوتا تو اللہ تعالیٰ جناب ابراہیم کو منع کرتا ہے کہ اے ابراہیم تیری زوجہ نے یہ جو فیل کیا ہے یہ میرے لیے پسند دیدہ نہیں ہے اور یہ تو زوجہ جناب ابراہیم کا ماتم ہے ہاں اس کے علاوہ ایک اور زوجہ رسول ہمارے سامنے ہماری ماں امو المومنین جناب بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام تر مومنین کی ماں شیعہ سنی بھائیوں کی ماں الحمدللہ میری بھی ماں ہے اور تمام تر مومنین کی ماں ہے کیونکہ زوجہ رسول ہے تو کتاب کا نام لیتا چلو کتاب کا نام ہے البدایہ بن نہایہ سیرت ابنہ شام اور ان کے لعبہ اور بہتر کتابوں میں ہے جناب امو المومنین بی بی آئیشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یومِ وصال اور وقتِ وصال قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس میرے زانو مبارک پہ تھا تو جب باتیں کرتے کرتے چانک صلو اللہ خموش ہوگئے تو مجھے جب تسلی ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس تکیہ پہ رکھا اور فرط محبت میں غم مجھے اس قدر مجھ پہ تاری ہوا بڑھ گیا ہے کہ میں نے تکیہ پہ سارا کر میں نے کھڑے ہو کر رسول اللہ کے غم میں رسول اللہ کا ماتم کیا ہے تو یہ تو جناب ام المومنین بی بی عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ماتم ہے کہتے ہیں جی ماں جی کامسن تھی صفحہ نمبر تین سو تیس ہے جی نمبر پانچ لب دایا و انہایا کا جو بی بی کا ماتم ہے لوگ اتراز کرتے ہیں ماں جی کہ عمر کامسن بابا یہ کیسے کہ آپ یہ کہتے ہیں کیوں کہ اممہ جی اس وقت بچی نہیں تھی کواری نہیں تھی غیر شادی شدہ نہیں تھی بلکہ شادی اسی کی ہوتی ہے جو آقل ہوتی ہے یا بالک ہو آقل و بالک کی شادی ہوتی ہے بی بی کا آقل اور بالک ہونا اور شادی شدہ ہونا اس بات کی دلیل ہے اور پھر ایک رسول کی بی بی ہونا ایک صاحبی کی بیٹی ہونا کامسنی یا کامکلی بالک تو بات ہی ہم نہیں کرتے ہیں آپ کی طرف سے آتی ہے نہیں بی بی آقل تھی بالک تھی سمیدار تھی اور زوجہ رسول میں سے شامل تھی بہت ساری احادیث کی وہ حافظہ بھی تھی بہت ساری احادیث کی اس وقت وہ راویہ بھی تھی تو جس کے پاس اتنا زیادہ علم ہو تو وہ کام اکل بھی نہیں ہو سکتا انسان اور وہ کام سن بھی نہیں ہو سکتا